نمسکار مکلامہ سٹیج میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں منوز اور بتا دیں دربھنگا میں پہلی بار اس طرح کی بیوستہ کی گئی ہے کہ جنتہ کی سمسیہوں کے نیدان کے لیے جب تھانہ نہیں سنتا کئی بار تھانہ پرواری کے بیچے شکایت لے کر جنتہ فریاد میں لے کر پہنچتے ہیں لیکن سس پی بابو رامے سے گم بھیرتا سے لیتے ہوئے جنتہ کے بھی جانے کا فیصلہ کیا اور کافی کچھ سفلتہ بھی ملی آج یہ دوسرا قدم ہے ہم لوگوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم لوگ ہر تھانہ پہ جائیں گے تاکہ جنتہ سے جو چھتر کے لوگ ہیں ان سب سے ہمارا انٹریکشن ہو سکے ان کی سمسیہوں کو ان کے سجھاؤں کو جان سکیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دور دراج کے ہونے کے چلتے مکھالیا اس طرح پہ پہنچ کے اپنی بات کو نہیں رکھ پاتے ہیں وہ لوگ بھی آئیں اپنی بات رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار کی جو مہتوپرون نیتی ہے ناشا نمولن شراب بندی کی اس کو لوگوں کے سہیوگ سے جن سہیوگ سے لابل کیا جائے سبھی جن پرتینیوں کے ساتھ سبھی عام لوگوں کو اس میں سہیوگ لیا جائے اس میں ہم لوگوں نے یہ پلان بنایا ہے کہ ہر ایک گاؤں میں ہر ایک پنچائت میں ایک سمیتی کے گھٹن ہو ستھانیہ لوگ اس میں آگے آئیں اور پولیس ان کے سہیوگ سے ایسے لوگوں کو چنیت کرے جو گاؤں میں شراب کے کام میں لوگ جڑے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو بلا کے پنچائت میں بیٹھک میں ان کو سمجھایا جائے ان کو چتابنی دی جائے کہ اب وہ نہیں مانیں گے تو ان کا سماجی بہشکار کیا جائے گا ان کے برود کانونی کاروائی تو کی ہی جائے گی اس میں آج یہ دوسری میٹنگ تھی پہلی میٹنگ ہم لوگوں نے آہیگار تھانا پہ کی تھی آج یہاں پتور اوپی میں کر رہے ہیں اور کافی سنکھا میں جو اس تھانیہ جن پرتینیوں لوگ آئے ہیں ان کا اتصاہ دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کا کارہ میں ہم لوگوں کو کافی سفلتہ ملے گی اور سب لوگوں نے اشورشت کیا ہے اور کھول کے ایسے لوگوں کے نام بھی رکھے ہیں جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں خاص کر بتا دیں آج پتور اوپی پر پچاس سے بھی جیدہ سراب مافیہوں کے نام درج ہوئے ہیں اور یہ چوکیدار کے مارفت کے علاوہ جو یہاں کے جن پرتینی دیئے ہیں انہوں نے بھی کیا ہے سب سے اہن سوال ہے کہ جو بڑے ادھکاری اگر آپ کے چھتر میں آ کر آپ کے دروازے پر آتے ہیں تو نشچی طور پر ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے بیچ جو برائیاں ہیں اس کو بدلنے کی اور اس پربیرتی کے لیے آج آپ نے جو ملے ہیں کیا کیا مکھ سمسیہ نظر آئی عام لوگوں سے ملے ہیں تو کئی لوگوں کے کچھ کیس سے لیٹل معاملہ تھے انہوں نے سنوائی کی انہوں نے کاروائی کاشواشن دیا ہے اس کے علاوہ جو عام لوگوں سے جو انٹریکشن ہوا ہے اس میں شراب بندی کے جو دش پر بہاو سماج میں جو شراب پینے کے دش پر بہاو پڑ رہے ہیں اس کے مشہ میں چرچہ ہوئی ہے اور لوگوں نے مانا ہے کہ جہاں شراب بھیگتی ہے شراب کو لوگ سیمن کرتے ہیں ماں سماج نیتی پتن کی اور اگرسر ہوتا ہے یو آؤں پر بچوں کے اس کا غلط اثر پڑتا ہے اس سماج میں تھی جاگ رکتا ہے اس کو تھوڑا سا اور ہوا دینے کی اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے جب لوگ جگ جائیں گے اور یونائٹڈ ہو جائیں گے اور ایسا لوگوں کو چندت کر کے ان کے خداف کاروائی کا من بنا لیں گے تو پولیس اور عام جگ مل کے جب اس کاروائی کو کریں گے تو اس میں زیادہ پر بہاو شیلتا ہے بہت بار ایسا دیکھنے میں آتا ہے جو ہمارے تھانس طرقے جو لوگ ہیں ہماری فورس ہیں ہمارے پدادی کاری ہیں اس کارہ میں روچی نہیں لیتے ہیں یہ اس کارہ میں اس کو وہ پراتنکتہ میں اوپر نہیں رکھتے ہیں اس کے چلتے ہیں ایسے جو لوگ ہیں جو اس کاروبار میں لگے ہوئے ہیں وہ لگاتار اس کام کو کرتے رہتے ہیں جیل جاتے ہیں جمانت پہ آتے ہیں پھر اسی کام میں لگ جاتے ہیں تو جب گاؤں کے لوگ ہی اس میں سکریہ ہو جائیں گے تو مجھے لگتا ہے نشتی طروپ سے اس پر لگام لگے گی اور ایسے لوگ اس دھندے سے توبہ کریں گے سب سے اہم بات یہ تھا کہ آپ بھی اس بات کو سمجھ چکے اور یہاں کے جنتہ بھی بتا چکی ہے کہ تھانہ پروہاری کے کھلاپ کئی لوگ بولتے ہیں کہ وہ سکریہ نہیں ہوتے ہیں اور آپ اسی ادیس سے بھی یہاں ہے تو یہ جو مکھ سمجھیا ہے کہ کوئی کھول کے نہیں بھولنا چاہتا کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ تھانہ کے کسی نے کسی بیکٹی کے دوارہ اس کا نام آؤٹ ہو جائے گا یہ ایک گمھر سمجھیا ہے اس کے سمجھان کے لیے کیا ہے اس کے لیے ایک تو وہ تھانہ کو ہم لوگوں نے نردیش دیا ہے کہ تھانہ خود ہی گاؤں میں جا کے لوگوں سے میٹنگ کریں گے لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے اور ہم لوگ اس ایس پی سے لے کے ڈی ایس پی سرکل انسپیکٹر سب ہی لوگ گاؤں میں جائیں گے جہاں تک بھی ہم لوگوں سے سمجھو ہوگا اور تھانہ پرباری تو ہر ایک گاؤں میں جائیں گے اور وہاں میٹنگ کریں گے لوگوں سے سahog مانگیں گے ایک تو لوگوں میں یہ بھاونا بدلے گی کہ تھانا اس پر گمبھیر نہیں ہے اور تھانا کاربائی نہیں کرنا چاہتا ہے ایک تو یہ دھارنا بدلے گی اس کے علاوہ ہم لوگ ہر ایک گاؤں میں وریعہ پدادی کاریوں کے اور پٹنا ستھت نیانترن ککش کے ایسے موبائل نمبر وہاں پر لکھوائیں گے دیوار پر یا سارمجینک جگہوں پر تاکہ جہاں پر لوگ سوچنا دیں تو اس بات کی سمبھاونا ختم ہو جائے کہ ان کا نام کہیں سیدھے لیک ہو سکتا ہے اور لوگوں میں اس اس رکشہ کی بھاونا کو بھی ہم لوگ دور کریں اور خاص کا بتا دیں انتیویری یہ کہ ایک بڑا مشن ہے یہ مشن صرف عام جنتہ کو جگہتے ہوئے اس سماس سے نسا اسے برائیوں کو دور کرنے کے لیسے سبھی پنچائتوں سے اور وارڈ سے ایک ایک بیکٹی کو پولیس کے نوڈل بیکٹی کے روپ میں اس پر کیا اپنے یوزنہ تیار کی اس پر ہم لوگوں نے ایسا ویچار رکھا ہے کہ ہر ایک گاؤں سے کچھ لوگوں کو چندت کیا جائے جو نشا مختی دودھ کے روپ میں کام کریں اور پولیس اور عام جنت کے بیچ میں وہ ایک سیتو کا کام کریں جب پولیس کو گاؤں میں بیٹھ کرنی ہو تو وہ لوگوں کو سوچنا دے کے لوگوں کو اکٹھا کریں اور پولیس کے پرتی اگر گاؤں کے لوگوں میں کوئی ایسی بات ہے کوئی عوشواس کی بھاونا ہے تو اس کو بھی ہم لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اس کے لیے ہم قدم اٹھا سکیں اور ایسے لوگ رہیں گے تو وہ لگاتار منیٹرین کریں گے ایک طرح سے ہمارے نوڈل آفیسر وہ ہو جائیں گے اس گاؤں کے لیے اس پانچائیں کے لیے تو اس کے لیے ہم لوگ چیند کریں گے پہلے گاؤں گاؤں جا کے بیٹھا کریں گے اس میں اسے کچھ لوگ جو ایسے اوبر کے سامنے آئیں گے جو اس میں لیڈ رول پلے کریں گے جو کھل کر اس پر کام کرنا چاہیں گے پھر ایسے لوگوں کو ہم لوگ آپچاری کروپ سے چیند کریں گے تو خاص کر بتا دے ماتر پندرہ دینوں کے اندر دربھنگا میں ایک بڑا بدلاؤ آنے جا رہا ہے اور خاص کر جو ایسے مافیاں ہیں جو کسی تھانے کے یا تھانا کے کسی پولیس کی مدد سے وہ ساماج میں دب دبا بنا رہے ہیں اب ان کے دن جانے والے ہیں کیونکہ وہ سیدھے پولیس کے گرفت میں آئیں گے دھنیواد ہم لوگ پر کوشش کرنے گے سر تو 50% سے زیادہ معاملہ مہم ساماج میں اس کو حل کریں گے اور جہاں تک جاگر ہوتا کی بات ہے تو ایک ہمارا پشار ہے کہ ہر پنچائت میں پولیس کے سبھی لوگ رہے ہیں اور ہم لوگ ساماج کے جو ساماجی کرتا ہوں جن پرتی نہیں بھی ہیں وہ لوگ بھی رہے ہیں ایک پڑا بات پھیری لگ جائے اور ایک چھوٹا سا ہینڈ بل بھی اس پر بن جائے اور چوکشوہ رائے پر چومین روڈ وغیرہ ہم لوگوں میں ہر دو کندار ہر جنتہ کو ایک ہینڈ بل دیتے چل جائیں جس میں سارا پیٹیفون ممائل نمبر ہو اور اس میں ایک لین یہ نکھا رہا ہے نہیں جنتلوں کے بند پانی میں جو ڈھووے ہیں گلاسوں میں نہ اوبرے جندگانی میں یہ تیرے ہاتھ کا پیالا ہے تیرے موت کا پیالا گھلا ہے جہر سروت میں چھپی ہے آگ پانی میں نہ کر برباد اپنی جندگی بوتل کے دیوانوں وہ کاکے گاہ بڑھاپے میں جو بویا ہے جوانی میں کیونکہ ہجاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں ہمارا صدیر چلتا رہے سرکار ہماری کندھی بھی بھی جمعہ داری ہے کانون کا ساتھ دینا کانون کا سو اچھا دینا سماج کو صحیح کی ساتھ دینا یہ کاجکرام کے ماتل سے میں سوڑھا دوں گا اپنی ساتھ سوڑی بیچ میں بھی نسا ایک چہار پولیسنس پہ بہت کاروائی بھی کی بہت لوگ جیل بھی گئے بہت برامدگی بھی ہوئی اوپرے اٹھا لیں گے تو اور جاتا ہوں چی تک جائے لیکن پچھلے کئی ساتھوں کے انبھاؤ کے بعد اب ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دھندے میں لگے ہوئے لوگ تمام کانونی کاروائی کے باوجود ان پہ جو جتنا انکش لگنا چاہیے تھا وہ لگ نہیں رہا چار مہینے اچھے مہینے کام کرتا ہے تو کبھی ایک بار پکڑ آتا ہے اور اس کے بعد ہفتہ دو ہفتہ مہینہ دو مہینہ میں چھوٹ کے چلا آتا ہے پھر وہی کام میں لگ جاتا ہے تو اس میں آپ لوگوں سے صحیح مانگنے ہم لوگ آئے ہیں کیونکہ یہ کانون ایک ایسا کانون ہے جو سماجک سروپار سے جڑا ہوا ہے جب کوئی ویکتی شراب پیچتا ہے شراب کھلاتا ہے تو کسی ایک یا دو ویکتی کا وہ اہت نہیں کرتا ہے اس لئے اس کے خلاف کوئی شکایت بھی نہیں آتی لیکن دیکھا جائے تو وہ پورے سماج کا ہی اہت کرتا ہے وہ پورے سماج کے نیتک پتن کے لئے ایک ادھار تیار کر رہا ہوں سرکار نے یہ نیتی لاغو بھی اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کی تھی کہ شراب کی قرآن شراب کا سیون کرنے کے قرآن ہماری جو یوہ پیڑی ہے اس کا کہیں نہ کہیں ایک نیتک پتن کے اور رجحان ہو رہا ہے اور پڑے گا آپ کو ہی آپ یہاں کتنی بڑی سکتی ہے یہاں بھی آپ کو ہی سمجھنا ہوگا تو جو ابھی سرکار کی جو یہ منوبھاونہ ہے سرکار کی منوبھریتی ہے سماج کے لئے اس کا سمباہت ہم لوگ ہیں بریہ پولیس ادیچپ مہدے ہیں یہاں جتنے بھی پولیس پدادنکاری ہیں پولیس کرمی ہیں وہ ہیں اور سبھی لوگ سماج کے ہیت کے لئے ہی یہاں جھٹے ہوئے ہیں ہر دریشتی کون سے آپ کا سماجی تاریش کرم ہے جو پہلے سرکتا تھا تائیس فروری کو ساڑھ دس بجے وہ ڈائریکٹ ہیلکاپٹر سے پہلے پہلے پہنے پہلے مولانا دار پر یونیورسٹی کے چیمپس میں پہنچے گئے اور وہی وہ رکھیں گے کہ اس دن جو ان کو مختلف قائد کرم جو ہے اسپیشلی یہ مائنورٹی سے جڑا ہوا جو پیٹکرم پوری بیہار میں چلنا ہے اس کا سیمبولیکلی سیرنیاز دربوں گامے کیا گئے گا جس میں مائنورٹی لڑکے اور لڑکیوں کے رہنے کے لیے رہائی کی ریزیدنشیل اسکول ہے جس کا جو پوری بیہار میں بنے گا ہر دلاغ کے اندر اس کا پہلا فانڈیشن اسراحہ کیوٹی کے لیے ہوگا اور جس پہ چوون پروڑ کے کالیس لاکھ دس ہزار روپے کی لالت آئے گی اسی طرح سے دوسرا جو کچھ کرم ہے رحمانیا مدرسہ رحمانیا افضلہ سپال اس میں بلڈنگ کے لیے چار پروڑ چومیس لاکھ روپے دیا گیا اس کا جو جسے پہلوں کے ہر اطبال سے جن کو دبائے جاتا ہے مہیلہیں ان کے لیے بہت سارے کارکرم ہو لائے چاہے دہیس کا جو 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 بچانے کا ماملہ ہو اور یہ سب بڑے بڑے قدم ہیں جو مانہی ہے موکمنتری اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی لے کے چلنا چلی ہے اس سے سماج بلتا ہے سوٹائٹی بلتی ہے اور بڑے خوشی کی بات ہے کہ یہ جو جلنن کا کارکرم دولتا ہے جہاں ایک طرف آج چوبیس میں کم سے کم بائیس گھنٹے بجلی گاؤں سے لے کے شارت ہے ہم سب کو موڑیا ہے سائیکل سن کے دورہ پندرہ دیواز سائیکل دیواز کے موقع پر سائیکل ریلی کا آئی جل سائیکل ریلی کی ذریعے سماج کو جاگریس کرنے اور تھانا کرنے کے لیے آئی جن کیا ہے آج پورے ویس میں پڑے آوران کو بچانے کے لیے خاص کر کے بائیو پردوشن کو بچانے کے لیے ایک محف چلی ہوئی ہے ہمارے دیس میں بھی سائیکلی کے ماتھیم سے لیسی طرح سے آپ کے لیے ہی آپ دیس کے لیے بھی لاغ کا بھی سائل آپ اس نور پہ ہیں اگر نیامیت سائیکلی کا اپڑیوں کرتے ہیں تو آگے چل کے آپ سوست رہیں گے یہ دنشیت ہے اور پیٹرول تو اندھر بچانے کا جو سندیس آپ دیں گے آئے کہ خود بھی یہ امر کے بعد سوک بٹا ہے کہ آپ سائیکل کے بعد موٹر سائیکل پہ جانا ہے لیکن آپ جب دیا کر لے اس سائیکل پہ ہی رہنا ہے ایک خاص اندھر کی بجت ہوگی اس پہ دیس کا ترقی چھپا ہو گیا موٹاک جات کے لیے بیتار سے بتایا کہ وہ دیکھیں گے ہمیں پڑی آبرو جھنے گا اور آپ پڑا ہمیں پڑی آنے گا جبکہ ہم مانتے ہیں ہمیں پڑی آر میں دوستان نہیں ہے ہمیں پڑی آر میں ہمیں پڑی آر میں موسیقی